میرے مسیح بھائی میں نے آپ سب کو جیم سیکھی ایک بہت ہی جروری بات میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میرا ویسواس ہے اگر آج آپ اپنے حالتوں میں ٹوٹے اور پیسے ہوں گے بہت عطاس ہوگے آپ کو لگتا ہوگا میری چون میں کوئی مارگ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے پربو پہ ویسواس کر کے بہت غلط کر دیا نہیں ویسواس کرنا چاہیے تھا پہلے میری جندگی اچھی تھی سو باتیں آپ کے مند میں ڈیول ڈالتا ہوگا سو طریقے کے ویچار آپ کے دماغ میں آتے ہوں گے پھر بھی آپ ویسواس میں بڑھ جاتے ہیں آپ ان مسیبتوں کو نہ دیکھ کر پھر بھی آپ ویسواس میں بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں ہر دن آپ خدا کے نجدیک ہوتے جاتے ہیں بہت بار آپ کے مند میں ہوتا ہوگا کہ چھوڑ دوں آج کے بعد میں بھی ویسواس نہیں کروں گا آج کے بعد میں چورچ نہیں جاؤں گا بہت طریقے سے ڈیویل آپ کو ڈسٹرپ کرتا ہوگا آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائیبل کہتے گی جس مارک پہ ہم ہیں یہ سکرا مارک ہے تو سکرا مارک ہے تھوڑی سی دکت جرور ہوگی چلنے میں کیونکہ ہم سچے اور جیویت ایک ماتر پر میشور کے پیچھے چل رہے ہیں کون پربیوس مسیح اس نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے وہ اپنے آپ سے انکار کرے اپنا کروس اٹھائے کروس کس کو درس آتا ہے کروس درس آتا ہے ایک جیون کو جو انت ہے اس کو خدا کے ساتھ ہے سب دکھ سب تکلیپ جہل کر ہم خدا کے ساتھ چل پا رہے ہیں کروس اس کو درس آتا ہے پر میشور کا کروس ہمیں اٹھانا ہے اپنا خدا نے ہمارا کروس اٹھا لیا آج تھوڑی سی دکھ ہم اس کے لئے نہیں سیکھ سکتے تھوڑی سی باتیں آج اس کے لئے نہیں سیکھ سکتے آج لوگ ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں ہم پربو کے بارے میں تھوڑی سی پرسنسہ نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس ہمیں کچھ بھی نہیں بولنا ہے لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں سو طریقے کی سو باتیں لوگ آپ کو کہیں گے لیکن اگر آپ وہاں پہ چپ ہیں اور آپ سب فیصلی خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں پر میشور آنندیت ہوتا ہے اور ہم خدا کے آنند کیلئے بنائے گئے پتہ ہے بائبل کہتے ہیں کہ جب خدا کے پاس کوئی بھی نیتہ مہیمہ کرنے کے لئے تو پر میشور نے انسان کو بنایا انسان کو اس لئے بنایا کہ وہ پر میشور کی مہیمہ کر سکے اب میں خدا کی مہیمہ کے لئے بنے ہم اس کے ہاتھوں کی کھلونے وہ ہم سے کھیلتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہم اس کے ہاتھ سے نکل نکل کے بار بار ہم سنسار میں چلے جاتے ہیں خدا بہت اداس ہوتا ہے بہت رہتا ہے تکلیف ہوتیوں سے دل ہے اس کے اندر بھی بیچینی ہوتی ہے وچن کہتا ہے کہ پویترات میں ہو شوکیت نہ کرو شوکیت ہونا مطلب اس کے اندر ججبات ہیں اس کے اندر بھی دل ہے وہ بھی ہم سے پیار چاہتا ہے جب ہم ٹوٹتے پیچھتے ہیں تو خدا کے پاس چلے جاتے ہیں خداوں کہتے ہیں کہ پر میشور ہم اسینے سے لگا لیکن جب خدا ٹوٹتا ہے کب نے سوچا آپ نے جب خدا اداس ہوتا ہے جب ہمارا پربو جس نے پہلے ہمارے لئے کوڑے کھا لیے کرس پہ وہ مر گیا موردوسی جی اٹھا کبھی اس کے ویسے میں سوچا آپ نے کہ جب وہ ٹوٹتا ہوگا جب وہ دکھی ہوتا ہوگا تو کس کے پاس آتا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لوا اور ہم ہی ہیں اس کے اور ہم ہی اگر اس سے دور رہیں گے تو کس کے پاس آئے گا پویتر ہے وہ ہم پویتر ہو کر ہی اسے پرشن کرتے ہیں اپنی سب برائیو کو شوٹ کر اپنی گناہوں کو شوٹ کر ہم خدا کو آنند کر سکتے ہیں آج ہم اپنے آنند کے لئے سوچتے ہیں ہم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ ہم ہمارے خدا کے لئے سوچیں وہ بھی آپ سے پریم چاہتا ہے سب تک کلیو کو چھوڑو سب دکھوں کو چھوڑ دو آج بھول جاؤ سب کچھ کبھی اپنے کروس کو اٹھا کر خدا کی کروس کی اور دیکھو کیسا آنند ملتا ہے کسی شانتی ملتی ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس آج آپ چنگے بھی نہیں ہوں گے آج آپ بیمار ہوں گے سمجھے ہیں گے روگ ہوگی لیکن جب آپ اپنا کروس اٹھا لیں گے اور خدا کے کروس کی اور دیکھیں گے آپ سب دکھ بھول جائیں گے سب بھی میرے آپ بھول جائیں گے پر بیشور آپ کو پلیس کریں ایک بہت پیارا سا میسیج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا اس وڈیو اشیار جرور کریں گوڈ بلیسیوں چلتی کی